نقصان پاکستان کو ہوگا میرے خیال میں فرانس کو تو نہ ہونے کے برابر ہوگا تو ایک لیا سے آپ ایک سم کی اپنی ہی تباہی کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس میں آپ کو برباد کرنے کا شوق ہے تو اس کا کیا علاج ہے رشتہ چند دنوں سے ہم نے حکومت اور ایک مذہبی جماعت جسے بعد میں کلندب بھی قرار دیا گیا دونوں کے درمیان تقرار کی صورتحال دیکھی اور اس میں سیگورٹی داروں کے اہل کاروں سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے کچھ شہادتیں بھی ہوئیں لیکن پھر مذاکرات کامیاب ہوئے اور معاملات بہتری کی طرف چل پڑے ہیں اچھا مظاہرین کا یہ مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر کے فرانس سے ہر قسم کی تعلقات ختم کر دیے جائیں اور حکومت فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لئے قرار داد جو ہے وہ سیملی میں پیش بھی کر دیے لیکن ایک سوال کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیتے ہیں تو اس کے پاکستان کی معشت اور سفارتی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوں گے فرانس یورپی یونین کا ایک اہم رکن ہے فرانس یون سیکیورٹی کانسل کا بھی مستقل میمبر ہے اور پاکستان کی مجموعی ایک سپورٹس میں ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کا اہم حصہ ہے اور اس حصے میں سے ایک بڑا شیئر یورپ ایک سپورٹس کا ہے اب یورپی یونین نے پاکستان جو جی ایس پی پلس ہے اس کو بھی ایک سٹیٹس دے رکھا ہے اور یورپی ممالک کا پوری دنیا میں ایک اہم مقام بھی ہے اور پاکستان کیا ان ممالک سے اپنے تعلقات خراب کرنا برداشت کر سکتا ہے سفیر کو بے دخل کرنا یا نہ کرنا یہ تو حکومت و پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا لیکن اس معاملے کے محرکات پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ہم نہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کوئی آنچ آنے دے سکتے ہیں اور نہ ملک کے وقار اور مستقبل پر اب ایک مشکل فیصل ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس میں اب کیا کرتی ہے پارلیمنٹ سے آخر فیصلہ آتا کیا ہے اب یہ جو معاملہ جس طرف جا رہا ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے اور تعلقات ختم کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ سفارت سطح پر پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا چیلنج ہوگا بلکہ اس کے خاصے منفی نتائج ہوں گے جو کہ بڑے عرصے تک پاکستان کو بری طرح اس پر اثر انداز ہوں گے اس لیے بیسے بھی دیکھئے خارجہ پالیسی کے فیصلے جو ہیں سو سمجھ کے کیے جاتے ہیں جذبات میں بھیکے نہیں کیے جاتے ہیں اور دوسری ایک سوال ایک اصول کا بھی ہے کہ کیا فیصلہ ہماری حکومت یا پارلیمنٹ کرے گی یا ایک گروپ جو کہ جلاو گھراو کر کے دواؤ ڈال کے حکومت کو مجبور کر رہا ہے کہ خارجہ پالیسی کا فیصلہ اس کی مرضی کے مطابق کیا جائے اگر آج آپ ان کی یہ بات مان لیتے ہیں تو آئندہ وہ کسی اور اشیو پر آن کے جلاو گھراو کر کے حکومت کو مجبور کریں گے گویا کہ جو پارلیمنٹ کا ساورن رائٹ ہے حکومت کا ساورن رائٹ ہے خارجہ پالیسی میں اور دیگر معاملات میں فیصلے کرنے کا وہ ان سے چھین کر ایک موب کو دے دیا گیا جو جلاو گھراو کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے ایک موڈرن سٹیٹ میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیا جائے گا تو نمبر ایک تو بات میں کہوں گا کہ اصول پہ آپ چلئے اور اس قرم کی جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں جتنا دور رہ سکتے ہیں وہ ہماری قوامی مفاد میں ہوگا دوسری چیزہ آپ ذکر کر چکی ہیں کہ فرانس ایک بڑا اہم ملک ہے یقیناً ان کے سطر نے جو اسلام کے بارے میں بیان دیا تھا رسول کریم کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا یہ تھا انہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی بات کہی تھی جو ہمیں ناگبار گزری یقیناً اسلاموفوبیا ایک فینومنان بنایا ہے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور جو کوئی استاخی رسول کی بات ہوتی ہے اس پہ تو کوئی کمپرمائز ہوتا ہی نہیں ہم اس پہ بالکل ایک سختی کے ساتھ اس پہ ہم کاربند ہیں لیکن سوال یہ کیا ہم ایک اکیلا اسلامی ملک ہیں دنیا میں یا پچاس ساٹھ اور بھی اسلامی ملک ہیں کیا ایران میں اسخم کے مظاہرے ہو رہے ہیں کیا سعودی عرب میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں ایک لے دیکھیں صرف پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے اور پھلا آپ دیکھئے کہ ان سے آپ ذیکہ سکتے ہیں کہ فرانس سے کہو کہ معذرت کرے یا اسلام کی بات کرے وہ کہتے ہیں نہیں فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کر لو اس کا نتیجہ کیا ہے ان تو فرانس بتاتے ہیں خود بڑا ایک اہم ملک ہے ہمیشہ سے اس کی ایک اثر رسوق رہا ہے پاکستان کو ایڈ بھی دیتا رہا ہے پاکستان کا بڑا بائر ہے تو پہلے تو آپ فرانس کی اہمیت کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں دوسرے فرانس ای ایو کا ممبر ہونے کی حیثیت وہاں پہ بڑا اثر رسول رکھتا ہے بلکہ ای ایو بنائی جو ہے اس کے جو بنانے والوں میں فرانس شامل ہے تو گویا آپ ای ایو کے ساتھ اپنے تعلقات کو خطرے میں ڈال لے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے خیال میں بلکلی ناخابل قبول ہیں جو کچھ بھی حکومت اس میں فیصلہ کرتی ہے امید ہے کہ قومی مفات کو دیکھ کے کیا جائے گا اور اس پر کیا جائے گا تحریکے لبیک پاکستان کے اندولن پردرسن سے پاکستانی سرکار پریشان تھی اب اس میں ساری دھارمی کٹرپنتی پاٹیا سامل ہو گئی ہے پولیس اور اندولنکاریوں کے بیچ ابھی تک جھڑپے جاری ہیں سمچاروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بندھک بنائے گئے پولیس کرمی ابھی بھی اندولنکاریوں کے کبجے میں ہیں اس سے بھی خوفناک یہ خبر آئی ہے کہ پچاس ہزار لیٹر تیل سے بھرا ایک ٹینکر اندولنکاری کے اپنے کبجے میں لے لیے ہیں جس سے وہ کسی بھی سمیں کسی بڑی گھٹنا کا انجام پرتیرود سروپ دے سکتے ہیں پولیس بل بھی دو گٹوں میں بٹ گیا ہے ایک اندولنکاریوں کے سمرتھن میں اور دوسرا بیپکچ میں کیونکہ اندولن جو ہو رہا ہے وہ دھرم کے نام پر ہو رہا ہے اور پاکستان میں دھرم ایک سنبیندن سیل مددہ ہے میڈیا پر پرتبند لگا دیا گیا ہے کہ اندولنکاریوں کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا جائے حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں کل پورے دیش میں اندولنکاریوں دورہ لونگ مارچ کی جوجنا بنائی جا رہی ہے جس میں دھرمیک پارٹیا سب ہی پاکستان کی سامل ہونے والی ہے پاکستانی سرکار اسہائے بنی ہوئی ہے لیکن ان سب کے بیچ پاکستانی سرکار یہ کام جرور کر رہی ہے اور وہ یہ کام ہے کہ بھارت سہیت بیدیسی میڈیا پر ساری جو گھٹنائے پاکستان میں ہو رہی ہے اس کا ایلیام لگایا جا رہا ہے بوئے پین ببول کا تو آم کہاں سے ہوئی یا صدیو پرانی کہوت آج پاکستان کے لیے چرطارت ہو رہی ہے دھرم کے نام پر بھولے بھالے گریب ناغریکوں کو پاکستان میں اکٹھا کیا جاتا تھا ایک ان کی پھوج بنائی جاتی تھی ان کو ٹریننگ دیا جاتا تھا اور پھر جہاد کے نام پر ان کو بھڑکایا جاتا تھا